دوستو شوگر ایک ایسی بیماری کا نام ہے جو غیر محسوس طریقے سے جسم میں شامل ہو جاتی ہے اور اکثر لوگوں کو عموماً وقت گزرنے کے بعد اس کا علم ہو جاتا ہے شوگر کا دوسرا نام خاموش قاتل ہے اور یہ ایسی بیماریوں کو جنم دیتی ہے کہ انسانی زندگی امتحان بن کر رہ جاتی ہے دنیا بر میں شوگر کے مریضوں کی تعداد میں تھیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر سال لاکھوں افراد اس کا شکار ہو کر موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں لیپیٹ میں لے سکتی ہے سب سے پہلے جانتے ہیں شوگر کے بارے میں کہ شوگر ہے کیا دوستو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم گلوکوز کو استعمال نہیں کر پاتا جس سے خون میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے جبکہ انسولین ایک ہارمون ہے جو لب لبے سے خارج ہو جاتا ہے اور گلوکوز کو استعمال میں لانے کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے جب لب لبہ انسولین بنانا ترک کرتا ہے تو شوگر کا مرز لاحق ہو جاتا ہے شوگر کی وجہات دوستو اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ میٹھا کانے سے شوگر کا مرز لاحق ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بہت زیادہ ذہنی دباؤں موٹا پا خواتین کا دوران حمل مخصوص عدویت کا استعمال کرنا وغیرہ شوگر کے مرز کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ شوگر کا مرز تب لائق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی اس کی وجہ سے شکر ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے شوگر کی بہت سی اقسام ہے اور یہ خون اور پیشاب میں زیادہ پائی جاتی ہے شوگر کی جسم پر ظاہر ہونے والی علامت دوستو جسم کی جلد پر نسو کا نمائی طور پر ظاہر ہونا جسم کی جلد کا رنگ زیادہ گہرہ ہو جانا زیابیتز کی علامت کو ظاہر کرتا ہے یعنی زردی مائل یا لال بھی ہو سکتا ہے دانے میں خارش کا بہت زیادہ ہونا اور طبیعت میں بیچینی کا بڑھ جانا پڑلیوں میں لکیر کی شکل میں نشان کا بڑھ جانا جسم پر کہیں کہیں لال رنگ کے دھبوں کا ظاہر ہونا جسم پر ظاہر ہونے والے بھورے دبے بھی شوگر کا ہونا ثابت کرتے ہیں یہ ایسے دبے ہوتے ہیں جو اکثر دانوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں جلد پر ہونے والے انفیکشن بھی اکثر شوگر کے مرض کی علامت کو ظاہر کرتا ہے ہاتھوں پہروں کی جلد کا اچانک سے سخت ہونا گردن کی جلد میں سختی اور طرح بھی شوگر کی علامت میں سے ایک علامت تصور کی جاتی ہے جسم کی جلد کا خوشک ہو جانا زیابیت سے بچاؤ کی طریقے دوستو پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ شوگر کے ساتھ ساتھ جلد پر بھی اچھے افرات مرتب ہو چکنی اشیاں یا تلی ہوئی غزہ کا استعمال کم کریں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جلد پر بیرونی استعمال کی کوئی کریم یا لوشن لگانے سے احتیاط کریں خارش ہونے کی صورت میں پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں دانوں میں سے مواد نکلنے کی صورت میں ٹیشو استعمال کریں غزہوں کے بریز کے علاوہ ورزش کا بھی خاص خیال رکھیں شوگر میں مفید غزہ ہیں دوستو تیبی مائرین کے جدی تحقیق کے مطابق شوگر کے مریضوں کے لیے بلک کافی کا استعمال حیرت انگیز نتائج دیتا ہے ہرے پتی والے سبزوں کا استعمال شوگر کو کنٹرل کرتا ہے میدے اور لب لبے کو کینسر سے بھی حفاظت کرتا ہے جدی تحقیق کے مطابق ایسے پل جو ذائقے میں ترش اور رسدار ہوتے ہیں ان کا استعمال شوگر کو کنٹرل کرنے میں اہم ہوتا ہے جن میں سنگترہ کینو اور مالٹا وغیرہ شامل ہیں جامن شوگر کا ایک بہترین علاج ہے اس میں موجود قدرتی اجزاء حیرت انگیز طور پر شوگر کو کنٹرل کرتے ہیں آلو میں وٹامن اے اور سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مریضوں کو یہ پھل کانے کا اکثر مشورہ دیا جاتا ہے چونکہ اس کے استعمال سے جسم میں شوگر لیول نیچے رہتا ہے